کراچی کے علاقے مبارک ویلیج میں سمندر میں نہاتے ایک ہی فیملی کے پانچ افراد ڈوب گئے ہیں چار کو مبارک ویلیج کے ماہیگیروں نے بچا لیا ہے جبکہ ایک بچی جاں بہاک ہو گئی ہے فیملی کا تعلق کرنگی اور ہائی نمبر سے ہے انتہائی افسوس نہ کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے مبارک ویلیج میں اس پر بات کرتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں سمار ابباد سمار بتانے کا اس واقعے کے متعلق اور اس کی آپریشن کے متعلق بھی ہاں جی بالکل درکھیں کراچی میں جی شدت کی گرمی ہے لوگ سائل سمندر کا رفت کر رہے ہیں ہاکس بے مبارک ویلیج کے پاس یہ فیملی کنارے پر بیٹھی تھی کی اچانک ایک تیز لہر آئی اور یہ بچے بیٹھے اس میں جن کو یہ سمندر میں لے گئی جو موجود تھے مقامی لوگ موقع پر انہوں نے بچا لیا ہے چار لوگوں کو جس میں دو بچے بھی ہیں جبکہ ایک خاتون تھی اور ایک سلسال کا لڑکا ان چاروں کو بچا لیا گیا ہے جبکہ جو ڈوبنے والی لڑکی ہے دس سے بارہ سالہ کہکشا اس کی تلاش جاری ہے ایک ان میں جو چھ سالہ بچہ تھا عرمان وہ بے ہوش ہو گیا تھا جسے صدبی انداز کے لیے سبلہ سال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری پانچ سالہ بچی امیمہ کی حالت اب بہتر ہے تو یوں جو چار اپرات سے ان کو بچا لیا گیا جبکہ ڈوبنے والی کہکشا کی تلاش جاری ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سمر اپڈیٹ کرنے کے لیے آج کے بڑے میچ کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے لیکن ابھی آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر امیر جماند اسلامی سراجوامی مارچ سے خطاب کر رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے جس دن بجھت پیش کیا گیا میرے بھائیو تو غربت اور مینگائی کی وجہ سے بدحالی کی وجہ سے پندی میں ایک نوجوان خودکشی کا کوکش کوشش کر رہا تھا اس لئے کہ صبح نکلاتا اور رات گئے تک پٹ پات پر بیٹھ کر اس نے مزدوری کی تلاش میں سارا دن انتدار کیا لیکن جب کسی نے ان کو نہیں اٹھایا اور وہ خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ اور خالی پیٹ اپنے گھر واپس جانے لگے جہاں ان کے چوٹے چوٹے بچے ان کے انتدار میں تھے جہاں ان کی بیوی ان کی اہلیا اور ان کی ضعیب ماں بیمار ماں ان کے انتدار میں تھی تو یہی سوچ رہے تھے کہ اپنے بچوں کی بھوک کو اور اپنی ماں کے بیمار جسم کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ آج بھی خودکشی کرے لیکن اس دن ہمارے اخبارات میں ایک اشتہار شایع کیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں توتوں کے لیے سراجلک اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں یہاں بروقت ہے ایک بریک کا ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ کرے گا اہور میں بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے جس پہ مریم نواز ہوں گی میزبان جبکہ بلاول بھٹو بنیں گے ان کے مہمان مریم نواز نے شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو جاتی عمرہ میں زہرانے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا بلاول بھٹو وقت کے ہمرا جاتی عمرہ پہنچیں گے جہاں مریم نواز کے ساتھ لیگ رہنما پرویز رشید رانہ سناولہ ایاز صادق محمد زبیر مریم اورنگ زیب شامل ہوں گے تو مزید تفصیلات بھی لیں گے ہمارے نمائندے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے عمر اسلم بتائے گا کتنے بجے یہ ملاقات ہیں اور کون کون اس ملاقات میں شامل ہوگا جی بالکل آپ نے درست کہا کہ آج ایک بڑی سیاسی ملاقات ہونے جاری ہے خصوصاً موجودہ حالات کے پیش نظر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے جو دعوت دی تھی بلاول بھٹو زرداری کو آج زہرانے کی وہ انہوں نے قبول کی اور آج تقریباً ڈیڑھ بجے کے بعد جو ہے وہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جاتی عمرہ رائیونٹ پہنچیں گے دونوں سیاسی بڑی پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی ہمراہ جو ہے وہ وفت بھی موجود ہوگا اسی سلسلے میں بتاتے چلے کہ نائب صدر مسلم لگ نون مریم نواز کے ہمراہ جو ہے وہ محمد زبیر مریم اورنگزیب پرویز رشید اور سردار ایاز صادق رانہ صلی اللہ ہوں گے جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کمروز زمان کائرہ سید حسن مرتضی شازگیہ عابد چودری منظور جو ہے وہ وفت میں شامل ہوں گے اسی سلسلے میں یہ بھی بتاتے چلے کہ تقریباً ڈیڑھ بجے کے بعد جو ہے وہ ترجمان مسلم لگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ رائیونٹ میں پہنچیں گے اہم ملاقات اس سلسلے میں پیشن نظر حوالے سے بتاتے چلے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری دونوں ہی کے والد جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور حکومت کو دونوں ہی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے سیاسی انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں آئندہ کیا سیاسی صورتحال کے حوالے سے حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ہی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی ایک ووٹ پاور بھی ہے اور سٹریٹ پاور بھی دونوں جماعتوں کے پاس ہے تو اس لیے دونوں اگر آپ ہم یہ کہیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی جو یوتھ لیڈرشپ ہے وہ آج ایک اہم ملاقات کرنے جاری ہے اور اس سلسلے میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جاری ہے عمر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حالیاں گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو حالی میں سیاسی اکھار پچھار کیا گیا ہے ناب کی جانب سے جو کاروائیاں کی گئی ہیں اس پر پیشرفت ہو سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے نیکے جی میرا خیال ہے کہ یہ جو آج ملاقات ہے یہ اہم ہوتی ہے اگر اس دن کوئی اور ہوتا فرینڈلی سپیچنگ آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے صفحہ بلین سے زیادہ وہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے بیتا ہے اور جو ایکٹیوٹی لوگوں نے اس کو سیرو کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ملاقات کو دیکھیں مقابلش تو ضرور ملے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلاد و ذرگاری اور مریم نواز شریف ملیں اور وہ خبر نہ بنیں تو خبر تو وہ ہے اور وہ بڑی خبر ہے لیکن جو امپیکٹ ہو سکتا تھا وہ امپیکٹ آج یہ شاید حاصل نہ کر سکیں کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ ہر قسم کی نیوز کو اوور شیڈو کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ان کی ملاقات جو ہے اس کے سپیسپک اینگلز ہیں اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات اتنی فروٹ فل شاید نہ ہو وان پوائنٹ ایجنڈا ہو سکتا ہے بیونڈ ایڈ نہیں اور وہ وان پوائنٹ ایجنڈا ہے اپنے گرفتار لیڈرز جو کیا سیرائی کو کم کروانا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوری حکومت ہے ایک جو ہے سندھ کے اندر اور نونڈیٹ کی کوئی حکومت نہیں ہے ملک میں تو اگر پیپلز پارٹی ادھر ففاق میں پیٹی آئی کے حکومت کو کرانے کے لیے کوئی موپنٹ کا حصہ بنے گی تو سندھ کے اندر بھی کوئیلیشن گورنٹ ہے اور وہاں پہ بھی پھر موپنٹ ہو سکتی ہے اس کے پیپلز پارٹی اتجاج تو کرے گی لیکن بڑی ریسٹرینٹ کے ساتھ کرے گی اور جبکہ مریم نواز کے انٹرس میں ہے کہ اتجاج ہو اور برپور ہو اور یعنی مولانا فضل و رمان کی دیئے وے فارمولے کے پر ہو کہ گھڑاؤ ہو اور پھتراؤ ہو اور یعنی سڑکیں بلوک ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پر فلاول جو ہیں وہ اتنی شدت لے کے آئیں گے اپنے اس کے اندر تو جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ افتاری پہ جب یہ لوگ ملے تھے تو ایک پریس ریلیز یا ایک پریس کانفرنس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا اور بیونڈ ڈائٹ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی سگنفکرنٹ پالو اپ نہیں تھا آج کی جو ملاقات ہیں ایک تو اپنے چوئیس اف اے کی وجہ سے کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے یہ ملاقات اتنی پرامننٹ نہیں ہوگی یہ کل اس کی خبریں زیادہ لوگ پالو کریں گے اور وہ دن پسر چکا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے مفاد میں بڑا فرق ہے اور ان کے اس وقت ان کی پولٹکس میں بڑا فرق ہے تو مجھے یہ اتحاد زیادہ لمبا نہیں نظر آتا اتحاد آپ کو زیادہ لمبا نظر نہیں آ رہا اچھا ممبشل اکمان صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ اس سے پہلے بھی یقیناً جو ملاقات ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جو افتار ڈینر دیا گیا تھا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ علامیہ میں کہا گیا تھا کہ عید جب جیسے ہی آئے گی اس کے بعد دماغ دم مسکل اندر کیا جائے گا اور اس کے درمیان میں ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے جو والد ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں یا جیل میں ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد جب زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اب کیا مزید احتجاج کی طرف کی جائیں گی جماعتیں کچھ بھی نہیں ہوگا جی کوئی احتجاج نہیں ہوگا اگر ملک میں مونسون آجائے پارشیں مسلسل ہوتی رہیں تو جاید مختلف بات ہے اس موسم کہنا جانا میری تو یعنی پھر میں بھی ویری سرپرائز اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں ایک یہ پڑی اویرنس ہو رہی کہ سوال اور جواب لیڈروں کے ہیں پیسے ان کے پاس رہے ہیں تو احتجاج ہم لوگ کیوں کریں دیکھیں بلاول بٹو تو ہے موجود یہاں پہ لیکن نواز شریف کے بیٹے یہاں پہ موجود نہیں ہیں مریم نواز کا اپنے صاحب زادے جو وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کی فیملی کے باقی عراقین نہیں آ رہے ہیں سلمان شہباز یہاں پہ موجود نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے بچے ان کی آتے نہیں ہمارے بچے کیوں سڑکوں پہ کھار ہوں تو میں ایک بتاؤں کہ یہ مجھے کوئی زیادہ بڑا سٹریٹ دے تجاج ٹھیک ہے مہشن صاحب موجود ہیں خوشتون علی خان صاحب سینئر تجزیہ کار سر آپ سے بھی آپ کا کومنٹ تو جاننا چاہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج عام سیاسی بڑی بیٹھک لنگنے والی ہے اور دو پاکستان کی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ مل بیٹھ کر آئندہ کا جو لاحے عمل ہے وہ تیہ کریں گی کہ احتجاج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آج ہونے والی ملاقات ہے جاتی عمرہ میں وہ بہت فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ بہت فروٹفل ہوگی خطر میں تجیئے تو ہو رہے ہیں موجودہ صورتحال کو دیس کر میں سمجھتا ہوں ابلے کچھ دنوں میں سیاسی منظر بالکل بدل جائے گا یکسر بدل جائے گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید باہر نہیں ہوں گے جیلوں میں ہوں گے اور اپنی جو انجسٹنس ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے لوگوں کو انہوں نے کیا ساتھ ملانا ہے پہلی بات یہ ہے کہ کل جب اس ملک کے ساتھ ہاتھ ہوا اس ملک کی قانون کے ساتھ ہاتھ ہوا اس وقت کیا یہ سارے لوگ عوام کی مجید سے کر رہے تھے عوام نے تو اس نے مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ پاکستان کی ترقی کریں مختلف رہا اور جو کچھ سامنے آرہا ہے وہ یعنی عوام جو ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی بلحاظ کوئی رابطہ کوئی ہی بھی عجید رہی ہے ایسے یہ بڑی ملکات ہے آپ کی خبریں بنیں گی ہمارے بھی تجزیہ بنیں گے ہم بھی گردوں جو ہیں آنے رہ سکتے ہیں لیکن مجھے میری جو انفرمیشن ہو سکتا ہے وہ ناکست ہو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو لیکن وہ یہ ہے ہزاروں لوگ جن میں ساتھ سب کدھا کلابی کی معافی چاہوں گی کدھا کلابی کی معافی چاہوں گی آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ اندر ہو سکتے ہیں تو آپ کے تجزیہ کے مطابق کیا نہیں ہوگی اور یہ کام کو بہت زیادہ لیٹ نہیں ہونے والا تیس یون تک تیس یون تک جس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا یہ بچا لیا وہ بچا گا اور دوسرے چیزیں بہت پہلے سے تیار ہیں یہ کو اچانک نہیں ہو رہا مثلا میں تو یہ پورا مہینہ رمضان نہیں تھا لیکن میں یہ لکھتا رہا ہوں سلطہ دکار پر ہے کہ صرف زہدادی صاحب جائے کہ مہتر معاف یا التال پر جائیں گی میرا ان سے ذاتی تعلق ہے میں ان کے لئے دعا گو ہوں لیکن جو چیزیں دکار پر ہیں اور جو ہوں یہ حیمد ہے محب بہت سارے لوگ مجھے تراب کریں اور کہیں گے کہ آپ عجیب و غریب انفرمیشن دے رہے اور خوف پر راز کر رہے لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں سیاسی منظر بلکل مختلف ہوگا اور ہم سب کے تیویہ جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے کچھ اور ہو جو ہے وہ ترطیب کر ہوگا یا اس کے لیے لگا ہوگا تو عوام دوسرا مجھے یہ بتائیے عوام تو سب سڑکوں پر آئیں جو گھر میں روٹی ہوگی وہ تو روزانہ بچارے کماتے ہیں تین وقت بجائے ایک مقت یقیناً عوام تو اس وقت پریشان دکھائے دے رہے ہیں جو بجٹ بھی آیا اس میں مزید جو ٹیکسز بڑھا دیے گئے مبشر لکمان صاحب محرشت موجود ہے سر آپ سے بھی یہ جانا چاہوں گا کہ خوشنود علی خان صاحب نے کہ بزیراعظم عمران خان نے بہت پہلے بتا دیا تھا بہت بڑے جو مگر مچ جیل ہونے والی ہیں اور ان میں بڑے لوگ مانیں گے بھی جل 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 دی اب مانیں گے لوگ ایسی بھی بات نہیں ہیں اور جس میں بزنسمن بھی ہیں جس میں کچھ میڈیا سے بھی لوگ ہیں اور آپ منٹل ان کے لئے تیار ہے 30 جن صحیح کٹ آف ڈیٹ بتائی ہے خان صاحب آج کی جو ملاقات ہیں آپ نے بتایا کہ کچھ خاص چینج تو نہیں آئے گا لیکن اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں پارٹیز ملک میں بڑی پارٹیز ہیں دونوں کے فالورز بڑے زیادہ ہیں کارکنان کی تعداد بھی دیکھ میرے بھائی جیں وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن میں شاید ادھر بھی جھڑو کرنے والا ہے ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں دوسرا میں آپ کو بتاؤ یہ تو فیرست آج سے نہیں تیار اس میں عمران کا نام شاید ہم بلا وجہ لے رہے ہیں جہا بلا وجہ کر رہے جو ملک جس کو ریاست کہتے ہیں اب معاملات اس کے ہاتھ میں اور ریاست جو ہے وہ اب کسی کو معافی نہیں کرے جی دیکھ آج ملک کی صورتحال ہے ملک بغیر پیسے سے سوک سے نہیں چلتے ہیں ملک پر چلتے ہیں پیسے سے ایک ایک ہماری ایک لگی جئی امران یا غیر امران سوک سب نے سوڈے کی اور سب نے پیسے کٹھ گیا گھر لے گئے یا کہیں گئے سب آج کے آپ دیکھیں گے ہمارا کوئی قطور رہی کچھ جنو مانیں گے ہمارا قطور یہ ہے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا لہذا میں تو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بالکل کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا میری جو ناکست معلومات ہیں ان کے مطابق کچھ دنوں میں بہت ہی زیادہ اور تیس یون میں نے کہ تیس یون کو دیکھیں گے کس نے کوئی چیز ڈیکلیئر کر دی اور کس نے ڈیکلیئر نہیں کی اور کس نے ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں آپ دیستے ہیں میں تو کوئی بہت وہ نہیں ہوں شاید اس ملک میں جلو کرے گا تو کچھ ہو گا ورنہ اس ملک کو تلے نہیں دے رہے اس ملک کے مافیات اس ملک کے گیمسٹر ٹھیک بہت شکریہ خوشتن علیقان صاحب مباشر لقمان صاحب اپنے تجزیہ سے آگاہ کر رہے تھے